رضا کے لئے اپنے بیوی کی موں میں ایک نیوالہ بھی دالتے دوبی صدقہ ہے اس پر اس کو سواب ملے گا بھی اپنے بار بچوں پر خرچ کرتا ہے اللہ کی رضا کے لئے تو اس پر ہی سواب ملے گا کیونکہ ہمارا جو عمل ہے عمل کی نیت کیا ہے اللہ کو رازی کرنا اگر ہماری نیت اللہ کو رازی کرنے کی ہے تو ایک بندہ جب کسی کی مدد کرے گا یہ سوچ کر کرے گا کہ میں اس کی حلپ کر رہا ہوں مدد کر رہا ہوں ہاں میرا پیسہ کے بھی کہنی جانا چاہیے بہت سا لوگ ایسے بھی ہیں تو ایسا بے اکفی بھی کرتے ہیں اسلام اچھائی سکھاتا ہے بے اکفی نہیں کیا سکھاتا ہے اسلام اسلام انصاف سکھاتا ہے بے اکفی نہیں انصاف کیسے اگر تم نے کسی کو دہ ہزار روپے دیئے ہیں آپ اپنے پیسے مانگنے کا اپنے شرم آتی اسلام کا تنہی غلط ملکم روس و اموالکم تمہارا اصال مال تمہارا ہے اگر تم نہیں لیتے تو اپنے آپ پر ظلم کر رہے تم بے اکف نہ بنو جتنی مدد ہے اس مدد پر اس سے پوچھو بھائی میرے پیسوں کا کیا ہوا پوچھو اس سے تمہارا مال ہے جاندو وہ شرمیندہ ہوگا شرمیندہ اس کو ہونا ہے کیونکہ تم سے پیسے لیا تم کو نہیں لوگ نے پوچھتے پوچھتے بھی نہیں اس کے بعد اور مدد بڑھ رہی ہے سامنے والا دیرہ نہیں پوچھ رہے بھی نہیں ایک آدھ بار کہیں پوچھ رہے ہیں دیرہ نہیں تھا ہرکے جا رہا گا ہے میں دیتا نہ اور شرمیندہ ہو جائے جب بعض مسلمانوں کی ہے یہ خسلت ہے اس لئے آپ کے انگرہ کرو محسان کے دوپر یہ بے اوقوفیہ اسلام نے نہیں سکھا تھا یہ اچھا ہی کا نام نہیں ہے بے اوقوفی کا نام ہے ایک آدھ آدمی کے ساتھ کہیں سامنے والا دیرہ ٹھیک ہے جتنے لوگ پیسے لے کے دارے سب چھوڑا لگا دے اس کو سب چھوڑے ہیں بے اوقوف مسلمان نہیں اکھل مند نہیں ہے مانگنے کو بھی شرم آتی ہے اور جب دیتے نہیں ہیں سالوں سال گزر جاتے ہیں جب یہ خود تنگ دست ہو جاتا ہے ہاتھ اس کے تنگ ہو جاتے ہیں تو کیسے مانگے میں تو سیٹ آدمی آخر کیسے مانگوں گا ان سے پیسے حالہ خود محتاج ہو گیا نکمنگا ہو گیا کھانے کو ترس رہا مانگ سیٹ آدمی رسی جل جاتی ہے مگر بل نہیں جاتا یہ حالت ہو جاتی ہے خود کی بے اوقوفی کو جیسے وہاں سمجھتے ہیں ہم بڑے اچھے انسان ہیں کیلہ کہتا ہے نہیں تم نے ہزار کسی کے حلب کیے پہلے نیت کر لو نہیں ملے گے دے دو تم دے دو یہ تمہارا مقصود اللہ کی رضا ہے اللہ کی خوشنودی ہے دے دو اس کو مدت تو اس مدت میں دینا ہے تمہیں اگر اس مدت کے اندر دے دے بہت اچھی بات ہے اس مدت پر پوچھو اس سے پوچھو اس سے بھئی کب تک دے رہے ہو کیونکہ تمہارا مال اصل مال اس کے پاس ہے اگر وہ اس مدت پر بولے کہ بھائی میں مجبور ہوں کچھ حالات ہیں میں نہیں دے پا رہا ہوں اللہ کہتا ہے فنسو دیلا میسرہ سہولت تک اس کو مدت دو یہ احسانات میں سے پھر بہت بار سہولت تھی گئی اب سامنہ اللہ گھمارا ہے کیا کریں گی اللہ کسم خھانے لگا اللہ کسم خانے لگا کہ کیا تو واقعی مجبور ہے دینی پا رہا ہے جبکہ دوسرے پہنسے ہزاروں ہدھا ہدھا اگرсон اڈا رہا ہے اور جب کرزہ دینی کی پاڑی وہ موتا دھو اگر اس میں کیا کریں گی رو رہا ہے اللہ کسم خانے لگا اللہ کسم خانے لگا کہے تو مہتا جائے نہیں دے سکتا اور واقعی قسم کھا لے اور حقیقت میں مہتا جائے اور سہولت دو اور سہولت دو ہر بھی اگر نہیں دے پا رہے ہیں کہے دو کہ چلو میں نے معاف کر دیا جب زندگی میں جب آئے تب دے دینا نظر اطنیلہ میں ہی سرہا کہتے ہیں اس کو خوب سہولت دو جب تک کیوں آدھا نہ کرے خوب سہولت دو اگر اس کو صدقہ ہی کر دو دس ہزار روپے میں نے صدقہ و خیرات مددہ سر کی امونٹ اس لئے بہن کر رہا ہوں کہ بڑی بھی نظر آئے اور دل پہ بوجھ بھی لگے اس لئے دہ ہزار کی قیمت میں لگا رہا ہوں کہ دے دالو بلکل اللہ کے نام میں صدقہ و خیرات میں نے معاف کر دیا صدقہ کر دی یہ پہتری نظام اسلام سکھاتا ہے بے وقوف پہ بھی نہیں سکھاتا یہاں سے نکلی تھی کہ اللہ کہتا ہے کہ سہولت دو اگر نہ دے پایا تو معاف کرو اب اس وجہ سے رکنا بھی نہیں ہے کسی کی مدد کرنے سے دان دو خیر ایک تو دو دینے کے بعد پیسے کب ملنے لگے وہ بھی نہیں معلوم متضر رکھنے کے بعد سامنے والا اگر نہ دے سکا تو پھر آخر میں بولا جائے رہا ہے کہ معافی کر دو مطلب پیسے دو ڈوبینج والے ہیں اس لئے دو ہی مدد دس میں سے دو لوگوں کو دیں گے آٹھ لوگوں کو اچھے سے پرکھیں گے نہیں یہ بھی غلط ہے ہم جو مدد کر رہے ہیں ہم جو قرض دے رہے ہیں ہم جو ہیلپ کر رہے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لئے اللہ کہتا ہے یوففہ علیکم جو کتم خرچ کر رہے گے تمہیں پورا لوٹا جائے گا نیت کیا ہو اللہ کی رضا ہو نیت کیا ہو اللہ کی خوشنودی ہو تم دے دو مدد کرو تم سے ہوا سکتا دو ضرور کرو نہ دے سکے سہولت دو پھر بھی نہ دے سکے معاف کر دو زندگی بھرد کی مدد دے دو یا معاف کرو نظرت اللہ میں سورا اللہ کہتا ہے حدیث مبارکہ میں بہت سارے حدیث ہیں آئی ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں مسلمت احمد ابو دعود اور ابن ماجہ کی حدیث حدث برائدہ رضا اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے صاحبی رسول اللہ کہتے ہیں قال سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا من انظر معصران فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلُهُ صَدْقَةِ مِثْلُهُ اگر کوئی شخص کسی تنگ دست کو محلت دے سہولت دے تو فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلُهُ صَدْقَةِ جتنا اس نے قرضہ دیا ہے اتنا ہر روز ہر روز ایک ایک دن کے بدلے اتنا صدقہ کرنے کا سواب ملے گا یہ مطلع احمد عبودعود اور ابن مادع کی حدیث اس بات پر اُبھارنے کے لئے اس بات پر تلغیب دینے کے لئے کہ قرضہ دو اگر ارز کے بعد صاحب اللہ نہیں دے سکرائے اس کو سہولت دو تو جتنا سہولت دیں کہ ایک ایک دن کے بدلے اتنے پئی سے صدقہ و خیرات کرنے کا سواب ملے گا واہ ہو کنیکیا کمانے کے بہت راستے ہیں ایک نیت چاہیے دوسرا علم چاہیے صرف نیت ہے تو جہالت سے بیدہ دو میں مبتلا ہو جائے گا صرف علم ہے نیت نہیں ہے تو کبھی عملی نہیں کر سکے گا صحیح نیت بھی چاہیے صحیح علم بھی چاہیے دو چیزیں ترکار ہے سواب کمانے کے لئے سواب کمانے کے لئے سواب کمانے کے لئے